بڑے گا لیکن یاد رکھیں کہ میں بتا دوں حقیقہ کے حوالے سے کوئی بھی اگر جانتاری آپ کو لینے ہو تو آپ لے سکتے ہیں فرمت کہیے گا کہ حقیقہ کے حوالے سے ہم کو بے معنی نہیں ہوں حقیقہ کے مطالب کوئی بھی مسئلہ مجھ سے یا حضرت سے یا حضرت سے یا حضرت سے سمجھنا چاہتے ہیں دلاجانے سے سمجھ سکتے ہیں کل قیامت کے دن آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بتانے والا میں نے نامت بھی نامت بھی نامت بلا جوجت آپ کو سکتے ہیں میں انشاءاللہ بتا ہوں تو دو تیم مسئلہ بس حقیقہ کی مشروعیت جو ہے اس کی سراحت و وضاحت حدیث پاک میں متعبت جنگ ہے ابھی میں نے تیسے حدیث پاک کی تلاوت کی ہے یہ تیریزی شریف کی حدیث ہے اور سننے ابودعود میں اسی طرح سے ملتی ملتی حدیث ہے کہ کلو غلام رہینتن بے عقیقہ اور سننے نسائی میں بلکل اسی طرح سے ہے کلو غلام رہینتن بے عقیقہ اور بخاری شریف میں آپ چلے جائیں تو ایک حدیث آپ سن لیں کہ مال غلام عقیقتن فاہرکو انہو دمان وعمیتو انہو العزان یہ تشریح کا وقت نہیں ہے دو تیم مسئلہ میں آپ کو عقیقہ یہ سنت ہے مستحب ہے نہ واجب ہے نہ فرض ہے لیکن سنت اور مستحب ہے ایک حدیث میں نے جو تلاوت کی ہے اس حدیث سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے خاص کر ان لوگوں کے لئے جو صاحبِ استطاعت ہوتے ہیں طاقت رکھتے ہیں علماء فرماتے ہیں کہ اگر ان کا بیٹا یا بیٹی جن کے ماباک ساقت رکھتے ہوئے عقیقہ نہیں کرتے ہیں اگر وہ بالی ہونے سے پہلے انتقال کر جائیں تو قیامت کے دن وہ اپنے ماباک نہیں کریں گے کتنا خسارہ نصال ہے جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ ناوالی بچہ جب انتقال کر گیا ہے تو وہ قیامت کے دن اپنے ماباک کی شفاعت کر کے جنت نہیں گئے بلکہ حدیث پاک میں یہاں تک آیا ہے کہ کچھا حمل جو وقت متعید سے پہلے پہلے دن جائے وہ کچھا حمل قیامت کے دن رب سے جھگڑا کرے گا کیا کرے گا رب سے جھگڑا کرے گا کیسے جھگڑا کرے گا حدیث پاک میں ہے جیسے کہ کرز دینے والا کرز لینے والی سے جھگڑا کرے گا آج تم کو دینا ہوگا تو کرز لینے والا جاتا آج نہیں دے پائیں گے یا اتنا نہ ہل دے پائیں گے رب تعالی کی بارگا میں یہ کچھا حمل کہے گا رب میرے ماں باک کو بخش دے یہاں تک کہ رب اگر وہ بالی ہونے سے پہلے اتخال کر جائیں تو فیرہ شفاعت نہیں کریں عقیقہ ایک مسئلہ مثال کے طور پہ آپ بوڑے ہو گئے عمر دراز ہو گئے آپ کا عقیقہ نہیں ہو پایا نہ آپ کے ماں باپ نے آپ کی طرف سے عقیقہ کیا تو اب کیا ہوگا تو علماء فرماتے ہیں کہ اب بھی وہ عقیقہ کر سکتا ہے خود سے اعلان نبوت کے بعد چالیس سال کے بعد میرے آقا نے خود اپنا عقیقہ کیا تو آپ بھی اگر آپ کے ماں باپ نے عقیقہ نہ کر سکا تو اپنا عقیقہ کر سکتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کا بچہ جوان ہو گیا یا بڑا ہو گیا تو اب کر سکتے ہیں بھی نہیں کر سکتے ہیں حقیقہ کے لئے کوئی عمر خاص نہیں ہے جب میسر آ جائے حقیقہ کر لیجئے حقیقہ ہو جائے گا سنت ادا ہو جائے گا لیکن اگر ساتھویں دن میں آپ کرتے ہو اور پہلا بال حدیث حدیث پاک کا ایک مفہوم بتا دوں کہ بچوں سے عذیت رسا چیز کو دور کرو وہ بال ہے بہت سارے لوگ منت مان لیتے ہیں کہ میں فلا جگہ جاؤں گا یا فلا جگہ جاؤں گی عورتیں منت مان لیتی ہیں تب بال وہاں اتروائیں گے فلا مزار پہ جا کے اتروائیں گے تو کتنے دنوں تک یہ عذیت رسانا یہ تکلیف دیکھ چیز اس کے سرو پہ رہتی ہے جبکہ علماء فرماتے جتنا جنگ ہو سکے یہ تکلیف دیکھ چیز کو کیا کر دو ہٹا دو تو بال کو ہٹانا یہ بہت ہی اہم ہے جس کو سر منانا کہتے ہیں تو اگر بالگ ہونے سے پہلے پہلے بچی کا اگر حقیقہ کر رہے ہیں تو بالگ ہونے سے پہلے پہلے آپ سر مڑا سکتے ہیں اور سر مڑانا اسی وقت سنت ہے جو پہلا بال جو بچہ پیدا ہوتے وقت بال لے کر پیدا ہوا اس بال کو مڑانا یہ سنت ہے حقیقہ کے اور وہ بال اگر آپ کہیں مڑا چکے اور بعد میں حقیقہ آپ کر رہے ہو تو اب بال مڑانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر بڑی بچی کا آپ حقیقہ کر رہے ہیں جو بالگ ہو چکی ہے تو اب اس کا تو بال مڑانا ہی نہ جائے جو حرام ہے جس طرح سے داری مردوں کے لیے مڑانا حرام ہے اسی طرح سے بلا وجہ شرعی بالگہ بچی کے بال کو مڑانا بھی کیا ہے حرام ہے تو اگر آپ بڑے بچے کا حقیقہ کر رہے ہیں تو اب بال مڑنے کی ضرورت نہیں ہے حقیقہ کر دیجئے حقیقہ ہو جائے گا دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انتقال کر گئے تو جو انتقال کر چکے ہیں ان کی طرف سے حقیقہ نہیں پربانی تو کر سکتے مگر حقیقہ نہیں حقیقہ کھر ہے تک حقیقہ یہ ہے کیا تو بچے کی ولادت کی خوشی میں اور شکرانے میں نیمت ملنے کے شکرانے میں جو جانور زبا کیا جاتا ہے اور جو سر ملایا جاتا ہے اسی کو حقیقہ کرتا ہے اب وہ نیمت تو رہی نہیں ہے نیمت تو ختم ہو گئی وہ انتقال کر گیا لہٰذا اب اس کی طرف سے حقیقہ نہیں ہے پربانی ہو سکتی ہے تو وقت نہیں ہے آپ کبھی بھی مسئلہ اگر آپ پوچھیں گے تو ہمارا وقت میں حاضر ہوں کسی وقت میں آپ پوچھ سکتے ہیں وقت ہے اب آپ کے سامنے حضرت جید